اسلام علیکم چھوئے کرتے ہیں آج کی ویڈیو عورت روز اس نوجوان کو دیکھتی وہ بغیر دیکھی سچ جگہ کر اس کی قلعے سے گزر جاتا دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی اور اب جاتی تھی وہ کسی نہ کسی طرح اس پر نظر ارتفات فرمائے لیکن وہ اپنی ہی مختی میں مکن سچ جگہ بھڑتا ہوا لزانہ ایک مقصود وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ بھاگ کر بھی نہ دیکھتا اس عورت کو اب زد سی ہو گئی تھی وہ حیران تھی کہ کیا کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھی اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا وہ اپنے علاقے کے سب سے امیر اور سب سے خوبصورت عورت تھی خوبصورت اتنی کہ جب وہ پاہن نکلتی تک لوگ اسے بے اکتیار دیکھتے پر مجبور ہو جاتے اسے حیرت تھی کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستی ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اس کی طرف دیکھنا بھی کبھارا نہ کرے اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور دوڑ سکے آخر کار شیطان نے اس کو ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بھی نہ رہی سکتا اگلے دن جب وہ نوجوان اس کلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی بیٹھا میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے اس نے کہا اممہ جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے اس عورت نے کہا بیٹھا اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے وہ مجھبور ہے خود باہر نہیں آ سکتی نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا اس کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اس کو بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے وہ کیا چاہتی ہے وہ تو فطراتی سادہ دلی کی وجہ سے اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا اس کے صحیحن میں تھا کہ شاید کوئی پوڑی عورت ہے جو اپنی کسی معذوری کی وجہ سے باہر نہیں آ سکتی نوکرانے نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کچھ چلی گئی تھوڑی تیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی نوجوان نے بے اپنی نظریں جکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی نوجوان نے پوچھا جی بی بی آپ نے کون سا مزدہ پوچھنا ہے عورت کے چیرے پر ایک شیطانی مسکرہت آگئی اس نے اپنے دل کا حال کھنکا رکھ دیا اور کہا میری سب سے بڑی خواہشی ہے کہ میں ایک دفعہ تم کو حاصل کرلو تو نوجوان یہ بات سنکر کہاں کیا اور کہنے لگا اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو اس نے عورت کو بہت سوچھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا اس نے کہا یا تو تم میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے سبدستی میرے گھر میں داگل ہونے کی پشش کی ہے اور میری عزت پر حملہ کیا ہے نوجوان یہ بات سنکر بہت پریشان ہوا اس کو اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی اس کی بات مانتا تو کنہگار ہوتا اور نامانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا وہ علاقہ جہاں لوگ کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے وہاں پر اس قسم کا عزام لگ جائے یہ اسی گوارہ نہیں تھا وہ اچھی مسئبت میں پھس کیا تھا دل ہی دل میں وہ اپنی اللہ سے ہی متوجہ ہوا تاکہ اللہ سے کوئی مدد مل جائے تو اسی تھن میں ایک ترقیب آگئی اس نے عورت سے کہا چھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے سب سے پہلے بیتر خلا کی حاجت ہے اور اس عورت نے اس کو بیتر خلا کا بتا دیا تو نوجوان اندر جا کر ٹھین سانی اقلاقات اپنے جسم پر مان لیتا ہے اور پھر باہر آ گیا عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی یہ تم نے کیا کیا ظالم مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آگئے ہو دفع ہو جو نکل جو میرے گھر سے نوجوان فوراں اس کے گھر سے نکل گیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح پا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا واپس مدری سے چلا گیا نماز کے بعد جب وہ سبت میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد نے کہا آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کس طالبیزم نے خوشبو لگائی ہے وہ نوجوان سمجھ گیا اس کے جسم سے ابھی بدبور نہیں گئی اور استاد جی تنس کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سمچ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھوڑی دیر بعد استاد جی نے پھر پوچھا کہ یہ خوشبو کس نے لگائی ہے لیکن وہ خموشہ اخر کار استاد جی نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سمجھنے لگے اس نوجوان کی باری آئی تو نوجوان بھی سچ چکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا استاد نے اس کے کپڑوں کو سنگا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی استاد نے کہا تم بتا کیوں نہیں رہے تھے یہ اشیر کشکو تم نے لگائی ہے نوجوان رو پڑا اور کہنے لگا کہ استاد جی اب عوش مندہ نہ کریں مجھے پتہ ہے میرے کپوں سے بدبو آ رہی ہے لیکن میں مجبور تھا اور اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا استاد نے کہا میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا تھا خدا کی قسم تمہارے کپوں سے واقعی کشکو آ رہی ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سوگی اور شکیناً یہ اللہ کی طرف سے ہیں تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ سب لگانا پسند کر لیا لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایسی کشکو میں بدل دیا جو اس دنیا کی نہیں لگتی کہتے ہیں اس نوجوان کے کپوں سے ہمیشہ کشکو آتی رہتی ہے سبحان اللہ ما شاء اللہ امید کرتے ہیں ہمارے پیچھے میں پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اللہ پاک کو ہماری کونسی چیز اور ہمارا کوئی عمل پسند آجائے اور اس کے صدقے میں اللہ ہم پر مہربان ہو جائے اور اس کا اختیار صرف میرے اللہ کے پاس ہے اللہ پاک ہم سب کو کناہ سے بچائے آمین یا رب العالمین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب ہم اجاہ چاہتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ نے کے باندھ